اسلام کہتا ہے اے بشر اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے کوئی مانا کہ ہم نے قرآن دھیجا تھا مانا کہ ہم نے معصوم دھیجے تھے مانا کہ ہم نے اندر تمہارے نفرت رکھی تھی برائیوں سے ہم نے تسلیم کیا کہ ہم محبت رکھی تھی نیکیوں سے لیکن اس پر بھی تم بمدے ہو خطائیں کر سکتے ہو گناہ کر سکتے ہو تو اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو خبردار اپنے گناہ سے مایوس نہ ہونا یہ نہ سمجھ لینا کہ گناہ کر لیا ہے تو دو زخمیں چلے جائیں گے نہیں ہماری رحمت سے امید رکھنا ہماری رحمت سے امید رکھنا کہ ہم چاہے تو تمہارے اس خطا کو ماف کر دیں یہ نہ سوچ لینا کہ ہم ماف نہیں کریں گے لہٰذا اسلام کے اندر واجب ہے کہ ہر گناہ کرنے والا یقین دکھے کہ ہم توبہ کریں گے تو خدا بچ سکتا ہے ماف کر سکتا ہے لہذا اسلام نے توبہ کا تصور پیش کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر خطا ہو گئی تو ہم تمہیں دو زخی میں ڈال دیں گے نہیں ہم کریم ہیں رحمان ہیں محبت کرنے والے ہیں ہم ایک دم تم کو سزا نہیں دینے کے کیا باپ کو جتنی بیٹے سے محبت ہوتی ہے کیا اتنی محبت خدا کو اپنے بندوں سے بھی نہیں ہوگی ہم جانتے ہیں کہ تم نے خطائیں کی ہے مگر بخشنے والے تو ہم ہیں تم ہم سے ہاتھ اٹھا کے توبہ کے لیے دعا تو مانگو اور دعا نہ مانگنے والا ہمارے نزدیک کافر بن جاتا ہے لہذا گناہ کے بعد اگر کوئی توبہ سے مایوس ہو جائے تو وہ کفر کی علامت ہے امام فرماتے ہیں جو خطاؤں کے بعد مافی نہیں مانگتا وہ اپنے دور کا فیرون ہے تو لہذا مغفرت کے لیے دعائیں مانگنا اسلام نے بتایا کہ مایوس نہ ہونا ہر وقت اس کی ہم معافی کا خانہ موجود ہے جناب یونوس کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جناب یونوس نے خدا سے اپیل کی تھی کہ میری قوم بڑی نالائق انتہاز آپ نازل کر خدا نے وعدہ کے لیے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا پھر انہوں نے خطائیں کی پھر خدا سے اپلیکیشن کی پاننے والے یہ نالائق قوم میں اس کو تباہ کر دے آخر میں خدا نے کہا اچھا فلا دن ہم ختم کر دیں گے اسے جاؤ جناب یونوس نے بیچارے نے اعلان کر دیا کہ مزہ اولا لو مگر فلا دیٹھ کو فلا وقت کے اوپر صبح کے وقت تمہارے پر عذاب نازل ہوگا لہذا سمجھ لو اور جب عذاب نازل ہونے لگا تو اب یہ سارے بیچارے پریشان ہو گیا پہلے تو مزاق اولا رہے تھے اب چلے تو قوم کا ایک عابد تھا عبادت گزار ان کے پاس پہنچے ہو نا کہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے کچھ بتاؤ نہ جاؤ کم بقت تو عذاب الہی نازل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جلو میرا کیا ہے اوپ اب آیا عذاب اب ختم کر دے گا اب تو آئے کے رہے گا بیچارے یہ مایوس ہو کے چلے گئے ایک نے کہا کہ ایک دوسرا بھی یونوس کا ایک ماننے والا موجود ہے وہ پڑھا لکھا آدمی علم ہے یہ ان کے پاس آئے ہو نا جو حضور عذاب الہی نازل ہو رہا ہے فلا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں آپ کے ساتھی اس نے کہا دیا کہ کوئی بات نہیں اب تو جہنم میں جلو گے عذاب آکر تم کو تباہ کر دے کوئی صورت ہے بچنے کی علم نے کہا ہاں ہاں صورت ہے کیوں نہیں کہا وہ کیا کہ ماں سے کہہ دو کہ بچوں کو چھوڑ گئے دودھ نہ پلائیں گریبان چاک کرو سر کے بال پھلو اور رو چیخو چلاؤ خدا سے معافی مانگو جتنا چیخو گے رو گے چلاؤ گے خدا تم کو معاف ضرور کر دے گا اس کا وعدہ ہے اگر یہ وعدہ جناب یونس نے کیا ہے عذاب کا تو یاو لیڈی خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ عذاب تو نازل آگا لیکن اگر تم معافی مانگ رہو تو بخش بھی سکتے ہیں تو لہٰذا یونس کا وعدہ پورا ہو رہا ہے عذاب آ رہا ہے اب خدا کا وعدہ بھی پورا ہوگا معافی مانگو نتیجہ یہ ہوا کہ جب جو انہوں نے رونا چلانا شروع کی عذاب الہی رک گیا جناب یونس اگلے دن تماشا دیکھنے کے لیے آیا کہ بستی پوری تباہ و برباد ہوئی ہوگی دیکھا کہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چہلنے ہیں یہ پہاڑی سے دیکھ کے پلٹ گئے اب اب نہیں جاؤں گا اس بستی میں آج دن میرا مذاہ کھلائیں گے کشتی میں بیٹھے وہ ڈوب میں لگی آخر میں جناب یونس کوت پلے مچھلی نے ان کو نگل کے ایک کنارے پر ڈال دیا چالیس برس تک اللہ ہو اللہ ہو مقبرت کی لا الہی اللہ سبحانہ کی نکنتم من الظالمین پڑھتے رہے تو جب یہ بلکل لاغیر تھے ہاتھ پیر میں حرکت و موشن تک نہیں ہوتی تھی تو خدرت نے ایک ایسا درق پیدا کر دیا کہ جس کے سائے میں یہ بیٹھ سکتے تھے جب یونس اچھے ہو گئے چلنے پھرنے لگے کچھ دنوں کے بعد آئے تو وہ قدو کا درق جو تھا وہ سوق گیا تو یہ نے بڑا سوس ہوا کہ اللہ وہ ایک درق تھا جس کے نیچے سائے میں میں بیٹھا کرتا تھا وہ سوق گیا بڑا سوس آواز آئی یونس میرے بنائے ہوئے درق کے نیچے چند دن بیٹھ گئے تھے تو بڑا پیار آنے لگا تو جتنی محبت تم کو اپنے اس درق سے ہے کیا ہم کو اپنی مخلوق سے اتنی بھی محبت نہیں ہوئی تم کہہ دو کہ جلا دو اگر میں جلا دوں گا اگر دبو دے تو میں ڈبو دوں گا تو کم اسے کم میرا قصہ رحم بھی تو ہے ستار بھی تو ہوں لفار بھی تو ہوں ماف کرنے والا بھی تو ہوں ایک دم سے تو بھائی نہیں کوئی تم آرڈر کرو کہ جلا دو میں جلا دوں گا میری مخلوق ہے خطائیں کرتی ہیں کب بھگ بنا کرتے ہیں مگر معافی مانگ لیں گے تو بخش دوں گا تو لہٰذا اسلام نے معافی کا تصور پیش کیا بخش اس کا کہ توبہ کرو اگر تم نے خطائیں کی ہے مگر یہ نہیں کہ خطا کی پھر توبہ پھر توبہ پھر خطا کی پھر توبہ پھر تو کھیل ہو جائے گا کوئی دائیتہ جرم ہو جائے معافی مانگ لو معاف کرنے کے لیے تو یہ توبہ کا تصور پیش کیا کہ زندے میں اپنی حیات میں اگر تم توبہ کر لو تو بخش دوں لیکن قدرت نے یہ تو کہا ہے کہ توبہ کرو تو معاف کر دوں گا یہ آواز نہیں آتی کہ معاف کر دیا ہم نے توبہ مانگے جاؤ کیے جاؤ اس تغفار یہ نہیں بتاؤں گا کہ معاف کیا یا نہیں کیا اگر یہ بتا دوں کہ معاف کر دیا تو پھر تو مانگ لیں دیں پھر گنا کرو گے تو وہ پچھلا تو معاف ہو گیا اب یہ نیا کھاتا شروع ہو رہا ہے ان سے بریشان نہیں بات تو معاف ہی مانگے جاؤ چلتے چلتے میں جب دنیا سے میرا دم نکلنے لگا میں نے سوچا کہ پتہ نہیں معاف ہوا یا نہیں پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا پتہ نہیں کربلہ کیا ہوگا پتہ نہیں عمالحسام میں کیا ہوگا تو اسلام نے کہا مایوس نہ ہونا جب اس دنیا میں جا رہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہا ہم نے توبہ تو مانگی تھی مگر پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی اگر حمد ایک شفاعت کا چانس اور باقی ہے کہ اگر توبہ بھی قبول نہ ہوئی ہو تو شفاعت تو ہے لیکمینڈیشن کردے والے تو ہیں جو آخرت وہ تم کو گناہوں سے بچانا چاہے تو بچا لیں گے تو اسلام نے توبہ کے بعد شفاعت کا تصور پیش کیا کہ آخرت میں بھی ایک چاند سیسا ہے کہ اگر کچھ ہستیاں چاہے تو تمہیں آخرت میں عذاب سے بچا سکتی ہیں ان کی شفاعت کے اوپر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ کس کی چلے گی اور کس کی نہیں چلے گی مسئلہ یہ ہے تو بندہ پرور فرض کیجئے کہ میں انڈیا سے آنا چاہتا ہوں آپ کے کنہ جائے تو سب سے پہلے پروبلم مجھے یہ ہوگی کہ امیگریشن آفیسر جب مجھے روکے گا تو میں اسے بتاؤں گا کیا تو میں اسے اسپانسر لیٹر دکھاتا ہوں اپنے اسپانسر کا کہ سار میں لاوارس نہیں جا رہا میرے بلانے والے موجود ہیں تو جب وہ اسپانسر لیٹر دیکھیں گے تو اس کا ویلو دیکھیں گے اسپانسر کا کہ جس نے اسپانس کیا ہے اس کا ویلو کیا ہے اس کا کیڈٹ کیا ہے کچھ بینک بیلنس ہے یا نہیں ارگریزیشن مضبوط ہے یا نہیں ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ کسی کو بچاہ بلالے تو جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں گے کہ میری کوئی پوزیشن ہے میں اپنے دوست کو میں اپنے پریس کو میں اپنے عزیز کو بلا رہا ہوں میری ایک حیثیت ہے تو حیثیت کس سے حیثیت ہماری ہے کہ ثبوت کیا ہے تمہاری حیثیت کا کہ کچھ نہیں ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ پیسہ ہے نہ پون ہے نہ ڈالر ہے مگر ہماری ایک پوزیشن ہے تو حکومت کہتی ہے ہم تمہاری حیثیت جم مانیں گے جب ہماری بینک میں تمہارا کچھ اکاؤنٹ ہو کہ ہاں کے کوئی پوزیشن ہے جب ہی آپ اسپانسرشک کے مالی بم سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اسپانسر اسی کے لیے زیبا ہے کہ جس کا ویلو اس کنٹری کے اندر کچھ ہو تو مرتے وقت شفاعت کا خیال آئے تو یہ دیکھو گے کہ تمہارا جو اسپانسر ہے اس کا ویلو آخرت میں ہے جا اگر اس کا کوئی ویلو نہیں ہے تو بچارہ وہ خود ہی پھسا ہوگا مگیریشن بورڈر کے اوپر تو تمہاری شفاعت کیا کرے گا وہ تو خود ہی ٹھونڈ دارے کوئی ہے وہ بتانے والا تو لہٰذا اس کو اس کو شفاعت کے لیے بلاؤ جس کی کوئی حیثیت ہو کہا حیثیت کس کی ہوتی ہے کہا جس کی وہاں سنائی ہو صاحب کے یہاں حکومت میں ایڈمیسٹریشن میں گورنمنٹ میں جس کی کوئی پوزیشن ہو کہا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ گورنمنٹ میں کس کی پوزیشن ہے کہا دیکھو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جب چاہیں گورنمنٹ کی چیز کو یوز کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہو کے کہہ دیتے ہیں یہ وی آئی پی ہوتے ہیں ہر چیز ان کے سامنے رک جاتی ہے بڑے صاحب لوگوں کے لیے ایسا ہوتا چھوٹوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایسا ہے کہ ریلیشنشپ ہونے چاہیں گورنمنٹ سے کہا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کس کے گورنمنٹ کے کس کے ریلیشن اچھے ہیں کہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے افیسر اس کے یہاں جاتے ہوں اور وہ گورنمنٹ کے یہاں جاتے ہوں کبھی پریزیڈن بلا رہا ہے کبھی پریمینسٹر بلا رہا ہے کبھی کورنمنٹ افیسر بلا رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کے یہاں جاتا ہو تو گورنمنٹ کی سواریاں آتی ہوں کہ حضور ایسے نہیں ہے کہ ٹیکشی میں پہنچ گئے آپ نہیں اگر گورنمنٹ افیسر کوئی بلا رہا ہے پریزیڈن بلا رہا ہے تو بلانے والی کی شانی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس گالی رکھئیے مگر ہم بلا رہے ہیں تو ہیڈ اف در اسٹیٹ اپنی کاری بھیجے گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ خود نہیں آیا عزت سے بلایا گیا ہے